سائبوں اور سائبات آدھا ہمارے ملک کے مشہور مصنف اشفاقہ مذہب اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیطان اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نفس کرتا ہے نفس کا بنیادی تعلق گفتگو کے ساتھ ہے اور بات کے ساتھ ہے اور یہ بات سے نکلنے نہیں دیتا یہ انسانی زندگی جو کہ ایک بڑا تناور وجود ہے اس کی ایک انٹیٹی ہے جس کا ایک بوجھ ہے نفس اس کا سہارا نہیں ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو شاید چین کے تھے یا کسی اسلامی دنیا کے تھے ان کے ایک پیر تھے اور ان کے بہت بہت پیروکار اور مرید تھے ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی تو لوگ حیران ہوتے تھے اور وہ جس راہ سے جس گاؤں سے گزرتے تھے مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا جب وہ پیر صاحب بادشاہ کے مقام پر پہنچے تو بادشاہ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان کا بڑا جشن منایا اور تقریباً پچاس ہزار ان کے پیروکار تھے وہ کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور وہ سب اپنے مرشد کے درشن کرنے کے لیے دن رات وہاں بیٹھے رہے بادشاہ نے بہت خوش ہو کر اس مرشد سے کہا آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں کہ آپ کے موت قدیم کی تعداد اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں گنا بھی نہیں جا سکتا اور دیکھئے کیا جمع گفیر بیٹھ ہے لوگوں کے ساری سر دکھائی دے رہے ہیں تو پیر صاحب نے کہا یہ جو سارے کے سارے بندے جو میرے مرید ہیں یہ سارے کے سارے کول کے آدمی ہیں ان کا میری ذات کے ساتھ یا میرے وجود کے ساتھ یا میری روحانی درست و تدریس کے ساتھ کوئی گہرہ تعلق نہیں ہے یہ مجھے ماننے والے نہیں ہیں بس چلے آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے آپ سڑک پر نکل کر کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف آنکھے اٹھا کر دیکھنے لگیں آہستہ آہستہ ٹریفک رکھنے لگے گی اور کوئی نہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ ساتھ مو اٹھا کر ادھر دیکھنے لگے گا پوچھے گا نہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر ایک اور آ جائے گا اس طرح بیشمر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے یہ ویسے ہی لوگ ہیں اسی طرح کے بادشاہ نے کہا میں یہ بات نہیں مانتا یہ تو بہت کہہ رہے ہیں کہ عدت مند نظر آتے ہیں ان کی دل و جان نکاحیں آپ پر لگی ہوئی ہیں آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ خالی کور کے ساتھ بند ہوئے ہیں پیر صاحب نے کہا کہ اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لیبارٹی ٹیسٹ ہے اس سے انتازہ ہو جائے گا کہ جو پچاس زر آپ کو نظر آتے ہیں میرے مرید ہیں میرے مطقدین ان میں سے صرف دیڑ شخص ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے اور مجھ پر جان ساری کھا سکتے ہیں اور مجھ کو مانتا ہے اور باقی کے ایسے ہی ہیں بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ دیڑ کیسے کہہ رہے ہیں بادشاہ نے کہا ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو مرشد نے کہا کہ ٹیسٹ ایسے کریں کہ ان کے نفس کا ٹیسٹ کریں پرانے لوگ تھے اپنے زمانے کے اور اپنے طرز پر ٹیسٹ کرتے تھے انہوں نے کہا اسی میدان کے اوپر ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹلے کے اوپر مجھے آپ ایک جھوپڑی بنوا دیں رات و رات یہ جھوپڑی بنوا دیں جیسے بزرگ لوگ جھوپڑی میں رہتے ہیں میں اس میں رہوں گا تو بادشاہ نے جھوپڑی بنوا دیں اس جھوپڑی میں بزرگ نے دو بکرے بان دی لیے اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس میں دو بکرے بان دیکھیں اور پھر وہ جھوپڑی سے باہر نکلے اور کچھ دم دلودھ اور وظیفہ کیا رونجی آواز میں کہا ہے کوئی میرے سارے میری دین میں سے جو مجھ پر جان چھڑکتا ہو میری بات دل کی کہنائیوں سے مانتا ہو اور میرے ساتھ ہر بری اچھی میں ساتھ دینے والا ہو اگر کوئی عرصہ ہے تو وہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ رہے جو قربانی اسے مانگوں وہ دے بس سناٹا چھا گیا سب لوگ جہاں بیٹھے تھے دم بخود بیٹھے رہے کہ اللہ جان نہیں ہم سے کیا چاہتے ہیں اب اس پرچاس ہزار کے جمع گفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا وہ آہستہ آہستہ چلتا وہاں ڈھیلے پاؤں رکھتا ہوں ان کے پاس گیا مرشد نے کہا تجھ میں یہ دم خم ہے وہ ساتھ میں نے کہا ہاں ہے مرشد نے کہا آو میرے ساتھ اس کی کلائی پکڑی جھوگی کے اندر لے گئے اور وہاں کھڑا کر دیا اور کہا خاموشی کے ساتھ کھڑے رو پھر انہوں نے ایک بکرے کو لٹایا چھوڑی نکالی اور اسے زبا کر دیا جھو امپڑی کے نالی کے پاس اور جب وہ خون نکلا تو پچاس ہزار کے کروہ نے دیکھا اور وہ خون علود چھوڑی لے کر باہر نکلے اور کار قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی میں اس سے پوری طرح سے مطمئن ہوں اس نے بہت اچھا فیل کیا جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے تب ان میں سے اے لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے خود جوتیاں پہن کر خود جوتیاں چھوڑ کر پیچھے بیٹھنے والے سوچتے ہوئے کہ اللہ جانا یہ میرے ساتھ کیا کرے گا کام ہونا شروع ہو گئے جب کام ہونے لگے تنہوں نے کہا اے لوگوں کول کے آدمی نہ بننا صرف مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا تو یہ جو ہوا قربانی دینے والا اس کو تو مانا آپ نے بھی اب میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئیں کیونکہ یہ اس کے نفس کا ٹیسٹ ہے سناٹا چھایا ہوا تھا کوئی آگے نہ بڑھا اس دوران نے ایک عورت کھڑی ہوئی اس نے کہا اے آقا میں تیار ہوں مرشد نے کہا بی بی آؤ اس نے کہا بسر اور چشم چنانچہ وہ بی بی چلتی چلتی جھگی میں گئی اس کے ساتھ ہوئی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا اندر اسے کھڑا کیا دوسرا بکرہ زبا کر دیا اور اس کے پرنالے سے خون کے فبارے چھو تھے جب یہ واقعہ ہو چکا تو بارشاہ نے کہا کہ آپ صحیح کہتے تھے کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا تھا پچاس ہزار آدمی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے انہوں نے کہا میں نے کہا تھا میرے ماننے والوں میں صرف ڈیڑھ شخص ہے جو مانتا ہے بارشاہ نے کہا ہاں ہاں میں مان بھی گیا اور سمجھ بھی گیا اور وہ شخص تھا وہ مرد تھا وہ پورا تھا جبکہ وہ عورت تھی وہ عادی تھی مرشد نے کہا نہیں بارشاہ سلامت یہ مرد آدھا تھا اور عورت پوری تھی پہلا جو آیا تھا اس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا اس بی بی نے دیکھا تھا جو واقعہ گزرا پھر بھی اٹھ کر آنے کے لیے تیار ہوئی تھی اس لیے وہ سالم انٹیٹی پر ہے خاتون اور آدھا وہ مرد ہے میرے ماننے والوں میں ڈیڑھ لوگ ہیں باقی سارے نفس کے بندے ہیں تو اس نفس کے ساتھ انسان کی اپنے طرز کی لڑائی رہتی ہے کہیں کامیاب ہوتا ہے کہیں گر جاتا ہے یہ وہ گیند ہے جب زمین پر مارو توچھلتا ہے پھر زمین کی طرف آتا ہے اللہ ہم کو آپ کو یہ تفیقیت عطا کرے ہم اپنے نفس کا معنیہ کر کے اس کو قابو میں لانے کے لیے ان لوگوں کی تعلیم پر عمل پیراہ ہو سکیں جنہوں نے ہمیں بنے بنائے نسخے دیئے ہیں کہ اس پر عمل کریں اور جیسے نبیوں نے جو انسانوں کی صورت میں نبی ہم کو ملتے رہے ہیں انہوں نے ہمیں بنا بنایا پروگرام دیا اس پر عمل کرتے رہیے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی ترسکسین کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ